مولانا کلیم الدین مظاہری کی رہائی جھارکھنڈ ہائی کوٹ کو سلام جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایٹی سکس ہے یاپو علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنا غم اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں تین نومبر دو ہزار دیس کو مولانا کلیم الدین مظاہری صاحب کو جھارکھنڈ کے ہائی کوٹ نے باعزت رہائی دے دی زمانت دے دی چھوڑ دیا چودہ مہینوں تک مولانا جیل میں رہے مولانا کے اوپر القاعدہ سے جھوڑے رہنے کا الزام تھا بہت ساری سنگین الزامات تھے القاعدہ سے ان کا تعلق ہے خونڈیزی پھیلانا چاہتے ہیں جہادی ہیں گودی میڈیا نے چلا چلا کر زہر اغلا تھا القاعدہ والا دہشت گرد مولانا آج میڈیا کہاں ہے گودی میڈیا کہاں ہے کیا گودی میڈیا معافی مانگے گی سامس ہوں گیا ہے کیا وہ لوگ معافی مانگیں گے ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد جنہوں نے غلق الزام لگایا تھا میڈیا مسلمانوں کو اسلام کو قرآن کو پدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے جہاد ایک پویتر لفظ ہے ماں کے خدمت کرنا بھی جہاد ہے ماں کے پاؤں تلی جنت ہے اسلام کے اندر جہاد کا کنسپٹ ہے ظالموں کا ہاتھ پکڑنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا گودی میڈیا کو کب یہ بات سمجھنا آئے گی جھوٹ موٹ پھسانے والی پولیس کب انصاف سے کام لے گی بے قصوروں کو کیوں پھسا رہی ہے بے قصوروں کی بددعائیں کیوں لے رہی ہے اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا عدالتوں پر بھروسہ اور بڑھا ہے کیا آپ صرف عدالتوں ہی سے فیصلے کے انتظار میں رہیں گے مولانا کو گرفتار کیا گیا چودہ مہینہ پہلے UAPA کے دہت Unlawful Activities Prevention Act کے دہت اس میں تو ایک سال تک سنوائی شروع ہی نہیں ہوتی ہے جھارکھنڈ ہائی کور نے لکھا کہ جو تفتیش کرنے والے ہیں ATS والے ہیں کوئی ثبوت وہ لوگ پیش نہیں کر سکے مولانا کا تعلق القاعدہ سے ہے وہ ثابت نہیں کر سکے پیش کرنا تو دور کی بات وہ جمع بھی نہیں کر سکے مولانا کلیم الدمی مظاہری کے وقیل امیت کمار داس نے عدالت میں کہا کہ میرے موقع کلائنٹ جو ہے وہ چودہ مہینے سے جیل کے پیچھے ہیں یہ مولانا ہے اور پولیس نے اس کو جہادی بتا دیا ہے جیشٹس کیلاس پرساد دیو صاحب نے جب فیصلہ لکھا تو مولانا لفظ بھی لکھا چونکہ پٹیشنر مولانا ہے اور ان کے خلاف پولیس کو یہ ثبوت جمع نہیں کر سکے لہٰذا انہیں زمانت پر رہا نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ مولانا کلیم الدم مظاہری صاحب سعودی عرب حج کرنے کے لئے گئے تھے اور باقیدہ حکومت ہند سے منظوری ملنے کے بعد گئے تھے وہاں ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور کسی نے ان کو پیسہ نہیں دیا نئی دیلی کے انڈین ایکسپریس نے اور کلکتہ کے ٹیلی گراف نے بھی لفظ مولانا کا ذکر کیا ہے چونکہ ان کے چہرے پر داری ہے اس لئے دہشتگرد سمجھ لیا گیا ہے عدالت نے مولانا لفظ استعمال کیا مجھے لگتا ہے اس لئے کیا ہوگا کہ یہ لوگ آمن پسند ہیں وطن سے محبت کرنے والے ہیں آپ نے دیکھا نہیں آزادی کی لڑائی میں کئی لاک علماء کو خانسی پر چڑھا دیا گیا وطن کو بچانے کے لئے ان لوگوں نے جان دے دی میں تمام لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے مولانا کی رہائی کے لئے اور ان جیسے بے قصوروں کی رہائی کے لئے کوشش کر رہے ہیں اب یہی نا کہ اے اللہ تیری عدالت باقی ہے جہاں وہ اپنا فیصلہ تیرے سامنے رکھ رہے ہیں جو تحصب کی بنیاد پر قصور نہیں ہے پھر بھی پھسا رہے ہیں اے اللہ تو ان لوگوں سے نمٹ لے اس سے پہلے سولہ ماہی دوہزار چودہ کو گجرات کے مفتی عبدالقیو منصوری صاحب کے ساتھ یارہ لوگوں کو اکشر دھام کے حملے کے مقدمے میں سزائے موت ہو چکی تھی لیکن سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا تب کورٹ کے ذریعے رہائی مل رہی ہے کیوں پھسایا گیا نہ حق آئیے سب سے ہم اپیل کرتے ہیں کسی کو نہ حق نہ پھسائیے دل نہ دکھائیے آہ لگے گی تو آپ کہیں کہ نہیں بچیں گے اور ایک نئے دن دنیا سے چھلے جانا ہے میڈیا والے اسے بھی اپیل کرتے ہیں جو حق ہے سچ ہے صحیح ہے اسی کو پھیلائیے آپ سماج کا آئینہ ہے مرانا کہ چودہ مہینہ کون لوٹ آئے گا عدالت پر بھروسہ بڑھ گیا لیکن کب تک یہی جملہ بولتے رہیں گے یہ تو ہمیشہ ہو رہا ہے ایٹی ایس پولیس میڈیا جو سنسی پھیلا دیتی ہے آخر کب بن کرے گی ہاں اگر مجرم ہے تو ضبور پکڑیے لیکن نہیں ہے تو نہ حق کیوں پکڑ رہے ہیں کیوں ظلم کر رہے ہیں کسی کو اوپر ہے سوال زہر اگلنے والی میڈیا کو سزا کم ملے گی کیا میڈیا معافی مانگے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے بس میں جوا کرتا ہوں کہ اللہ مولانا کی گھر والوں نے جو تکلیف پرداش کی ہے اللہ ان کی تکلیف کو نیکیوں میں بدل دے ان کے درجات کو بلند کر دے اور جن لوگوں نے مولانا کیلئے کوشش کی ہے اور بے قصوروں کی رہائی کےلئے کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے مال میں برکت دے ان کی عزت میں برکت دے اے اللہ تیری عدالت باقی ہے تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے انہی چند کلمات کے ساتھ آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں دعا کرتے رہیں امن و شانتی برقرار رہیں بہت پیارا وطن ہے اپنا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے میڈیا والوں کو صحیح سمجھتا فرمائے پولیس کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیز دے تھاک بات کہنے کی توفیز دے جھوٹ پہلنے سے اللہ تعالی دور رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ